عید کا پہلا دن تو گوشت بناتے سفاہی کرتے گزر ہی گیا اب ہے دوسرے روز شام ڈھلے سے ہی تیاریاں شروع ہو چکی تھی بار بی کیو پارٹی کی یہ تیاریاں تھی اسلام آباد میں فرا ربانی ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جو چھت پر موسم بھی انجوائی کر رہے ہیں اور کھابے بھی چل رہے ہیں فرا بتائیے گا کہ گوشت پارٹی کیسی چل رہی ہے عید کا پہلا دن تو گزرہ قربانی کرتے جانور زبا کرتے گوشت بناتے لیکن آج ہے عید کا دوسرا دن اور ٹائم ہو رہا ہے ڈینر کو اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے گھر میں جہاں روف ٹاپ بار بی کیو پارٹی چل رہی ہے کازنز ہیں بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں سب دوست مل کر یہاں پر آج بار بی کیو کریں تو ہمارے ساتھ زیاد موجود ہیں جو کہ بڑے مزے کے ٹکے بنا رہے ہیں زیاد مجھے بتائیں عید کا پہلا دن کیسا گزر اور آج دوسرے دن بار بی کیو کا پلان کیسے ہوا پہلا دن تو جیسے آپ کو پتہ ہے صبح نماز پڑھ کے آنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے تو پہلا دن تو ایسی گزر گیا اور دوسرے دن ہم سب نے سوچا کہ پوری فیملی اور کزنز وغیرہ گیٹ ٹوگیدر کریں رات کو ایک بار بی کیو پلان کی ہے اس لئے ہم نے یہ سیٹ اپ تیار گیا بڑے مزے کا سیٹ اپ ہے کافی سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی کوئی سانگز چلانا شروع کر دیتا ہے کبھی کوئی خود گنگنانا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتونے خانہ بھی خاتونے خانہ ہیں تو نہیں لیکن آج امی نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو روز کام کرتے ہیں خانہ بناتے ہیں آج سم تو خانہ بناو تو یہ کیا ماجرہ ہے امیوں نے اس لئے بائیکارٹ کر لیا کیونکہ وہ روز روز خانہ بناتی ہے انہوں نے کہا آج ہمارے تو ہاتھ کھڑیں آج آپ لوگوں نے کھانا بنانا ہے تو اس لئے ہم سب کزنز اور ساتھ میں ہمڈا خود بھی انچوائے کر رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور ساتھ میں اپنے گھرولوں کو بھی انچوائے کروا رہے ہیں بلکل عید تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ سب مل بیٹھے ایک ساتھ کھانا پینا ہلا گھلا خوشیاں منائی جائیں تو اس وقت اس فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں جو کہ بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ان کے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں